فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے یہ برے صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے تو اس لئے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے اس کے بعد اگلے سیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تذبیح پڑھ کے گھر چلا جائے دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے آمین تو ہم سوری فاتح میں بھی کہتے ہیں تو بایر نکل کے کیوں نہیں کرنی چاہیے جیسے نماز میں بھی تو ہم دودھ پڑھتے ہیں اسلام بھیتے ہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ جنازے کی ازان نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ازان جنازے کی ثابت نہیں ہے جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی ازان منع ہے نا اوہ دے تھلے ہی لے آیا ہے ہاں مجھے سندھی جواب میں دیا آنگا کہ فرض نماز دعا 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 بھی منع ہے وہ کہیں گے اوہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے اے اے جڑا ہے نا دعا ثابت ہے اے بھی کونی کی طرح میں نے یہ چیزیں تھے نماز فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا ضروری ہے یہ بعد میں بھی دعا اینڈ پر بھی دعا پڑھ سکتا ہے نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے فرض یا واجب نہیں ہے اور وہ فرائز جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں سنتِ بادیہ جن کو کہتے ہیں ان میں فرائز کے بعد دعا مختصر کرنی چاہیے اور پھر سنتیں ادا کرنے کے بعد چاہے جتنی بھی تعویل دعا کریں وہ کر سکتے ہیں اور فرائز کے بعد دعا کی جائے یہ سنتِ مبارکہ ہے لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو ریواج ہمارے انڈیا پاکستان میں بن چکا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور فوراں اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے اور پیچھے سارے محتدی آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتا ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے ہو اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا نہیں بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پر جو مردی دعا مانگے لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پیرے اور مقتدیوں کی طرح مو کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا